بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے جملہ فیلیہ کا احراب یعنی جملہ فیلیہ کی ترکیب یا تذزیہ کس طرح کریں گے جملہ فیلیہ کے دو اہم ازہ ہوتے ہیں فیل اور فائل اب فرض کریں یہ آپ کو دیا گیا ہے جملہ ذرابہ صرف اسی کا تذزیہ کرنا ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ فائلہ کے وزن پہ ہے تو یہ جملہ فیلیہ ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا فائل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کیونکہ یہ پہلا سیغہ ہے تو اس کا جو فائل جو ہے وہ مستطیر ہے چھپا ہوا ہے اور وہ ہوا کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے ترجمہ ہوگا اس نے مارا اب اس کا فائل ہم ظاہر کر دیتے ہیں یعنی اس کے ساتھ فائل بھی اٹیچ کر دیتے ہیں کیونکہ پہلا سیغہ جو ہے اس میں یا تو فائل چھپا ہوا ہوگا یا ظاہر ہوگا پہلا اور چوتھا سیغہ اور باقی جتنے بھی سیغے ہوتے ہیں ان میں فائل اٹیچ ہوتا ہے زمیر کی صورت میں تو اب یہ ہم تذہر کرنا ہے زرب الولدو جملہ فیلیاں میں دو چیزیں زیادہ اہم ہیں ان کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا فیل کونسا ہے تو یہ فیل جو ہے یہ زربہ ہے اور الولدو حالت رفع میں ہے تو یہ اس کا فائل ہے تو مارا لڑکے نے یا لڑکے نے مارا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ لڑکے کی جو نسبت ہے وہ حامد سے کر دیتے ہیں یعنی اس کی اضافت جو ہے حامد کس کا لڑکا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا زربہ ولدو حامدن اب یہاں پہ زربہ فیل ہے ولدو فائل ہے اور مضاف بھی ہے اس لیے کہ نہ اس میں ال ہے نہ اس میں تنوین ہے جب مضاف ہے تو اس کے بعد مضاف علیہ بھی آئے گا تو آٹومیٹنگ کے لیے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ حامد جو ہے جو کہ حالت جر میں ہے یہ مضاف علیہ ہیں تو اس مضاف نے آپ کو فیسلیٹیٹ کر دیا کہ دوسرا جو لفظ اس کے ساتھ ہے وہ مضاف علیہ ہیں ترجمہ ہو جائے گا مارا یعنی مارا پھر یہاں سے ترجمہ شروع ہوگا حامد کے لڑکے نے کیونکہ یہ فائل ہے اس کے ساتھ نہیں آئے گا اچھا اب مفہول بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو کس کا مفہول ہے وہ اس کی یعنی نسبت بھی اس کے ساتھ میں شامل کر دیتے ہیں یہ جملہ ہو گیا تفلا زربہ ولدو حامدین تفلا زینبہ اب یہ زربہ ولدو حامدین یہاں تک تو یہی والا جو ہے اس کا تذزیہ ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ فیل ہے یہ فائل ہے مضاف ہے اور اس کے بعد ہی مضافل ہے تو تفلا جو ہے وہ مضاف بھی ہے مفہول ہے اور ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے اس طرح سے زینبہ مضاف علیہی ہے اور یہ چونکہ غیر منصرف ہے اس لئے یہاں پر حالات جرمہ فتح آ رہی ہے مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو اب اس میں مارنے کی جگہ بھی ہم شامل کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا زربہ ولدو حامدین تفلا زینبہ فی اور فتی آئی شتہ اب یہاں سے زربہ سے لے کے زینبہ تک تو ہم دیکھ چکے ہیں تذزیہ وہ ہی رہے گا اب یہ فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور غرفہ حرف جر کے بعد جو ہے اسم مجرور آتا ہے یہ اسم مجرور ہے اور ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے کیونکہ نہ اس پر حل ہے نہ تنوین ہے جب مضاف ہے تو بعد والا لفظ جو ہے وہ مضافلے ہوگا تو یہ مضافلے آ گیا آئی شتہ بھی غیر منصرف ہے اس لئے حالت جر میں اس پر فتح آ رہی ہے ترجمہ ہو جائے گا مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو آئی شتہ کی کمرے میں دیکھیں ترجمہ کس طرح یہاں سے شروع کریں مارا پھر یہ مرکب اضافی ہے تو حامد کے لڑکے نے پھر یہ مرکب اضافی ہے زینب کے بچے کو اور پھر یہ جار مجرور کے ساتھ مرکب اضافی ساتھ میں ہے آئی شا کے کمرے میں اس طرح سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا اب اس میں وقت بھی شامل کر لیتے ہیں کہ کب مارا یہ ہو جائے گا زربہ ولد حامدن طفلہ زینبہ فی غورفتی آئی شتہ بعد السلات الاسر اس پوری لائن کا تذزیہ ہم کر چکے ہیں تو وہ ہی رہے گا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بعدہ جو ہے یہ ظرف ہے ہمیں پتا ہے اور ظرف جو ہے وہ مضاف کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ مضاف علے ہوگا یہ مضاف علے ہے اور پھر یہ دونوں چار روپیلوں سے میچ کرنے ہیں ایک دوسرے کے تو اس لحاظ سے پھر یہ اس کی صفت ہو جائے گی تو ترجمہ ہو جائے گا مارا حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو آئیشہ کے کمرے میں اسر کی نماز کے بعد تو یہ اس طرح سے آپ کا تذزیہ مکمل ہو گیا لیکن یہ تو ہم نے اس کو ریورس آرڈر میں کیا تھا اب فرض کریں آپ کو جو تذزیہ کرنے کے لئے جملہ فیلیا ملے گا وہ اس طرح سے ہوگا زرابہ ولد حامدین طفلہ زینبہ فیغورپتی آئیشتہ بادس صلات الاسر تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک نظر ماریں اس پر پورے جملے پر اور پھر دیکھیں کہ یہ جملہ فیلیا ہے یا جملہ اسمیا ہے تو زرابہ اس کو دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ نہ اس پر نہ آئل ہے نہ تنوین ہے جو کی بنیادی نشانی ہے اسم کی اور حرف بھی آپ کو پتائی ہیں گنتی کے ہیں تو نہ تو یہ اسم ہے نہ یہ حرف ہے تو فائلہ کے وزن پر یہ فیل ہو گیا تو اس کو آپ نے فیل قرار دے دیا اس کے بعد آپ کو اس کا جو فائل ہے اس کو تلاش کرنا اور فائل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس پورے جملے پر آپ نظر ماریں تو پھر یہاں آپ پتہ چلے گا کہ اس کے فوراں بعد یہ ولدو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی لفظ دیکھیں آپ کوئی بھی یہ حالت رفع میں نہیں ہے تو یہ ولدو اس کا فائل ہو گیا لیکن ولدو آپ دیکھیں کہ یہ اسپیشل قسم کی ساخت ہے کہ اس میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے جو مضاف کی ہوتی ہے تو آپ اس کو فائل کہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گی کہ یہ مضاف بھی ہے جب یہ مضاف ہے تو اس کے بعد میں آنے والا لفظ جو ہے وہ مضافلے ہوگا اور یہ پتہ بھی چل رہا ہے کیونکہ یہ حالت جرمے ہیں تو یہ مضافلے ہو گیا اب آگے چلیے کہ یہ لفظ جیسے ولدو جس ساخت کا لفظ تھا اسی طرح سے یہ طفلہ بھی ہے لیکن اس میں یہ حالت نصب میں ہے تو حالت نصب میں مفہول ہوتا ہے جملہ فیلیا میں تو یہ مفہول ہو گیا اور ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے جب مضاف ہو گیا تو اس کے بعد آنے والا لفظ جو ہے وہ مضافلے ہوگا تو یہ مضافلے ہو گیا اس کے بعد فی آپ جانتے ہیں حرف جر ہے غرفتی عائشتہ ان دونوں کو اگر دیکھیں آپ تو یہ فی کی وجہ سے غرفتہ جو ہے حالت جرمے چلا گیا تو یہ اس میں مجرور ہوا اور ساتھ میں اس کا اور اس کا جو ریلیشنشپ ہے عائشہ کا یہ مضاف ہے تو عائشتہ مضافلے من جائے گا اس کے بعد یہ لفظیں بادہ بادہ آپ کو پتا ہے ظرف زمہ ہے تو یہ ظرف ہے اور ظرف جو ہے مضاف کی طور پر کام کرتا ہے یہ ظرف ہے مضاف ہے مضاف کی طور پر کام کر رہا ہے تو اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مضافلے ہوگا تو اصلاحاتی اس کا مضافلے ہو گیا لیکن مضاف اس صلاحات اور اثر کا آپس میں تعلق جو ہے وہ نادمنہوت والا ہے تو یہ اس کی صفت بن گئی تو اس طریقے سے آپ کسی بھی جملہ فیلیہ کو آسانی سے جو ہے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور پھر اسی کی مناسبت سے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ میں اس بات کا خیال لکھیں گے آپ کے مرقب اضافی ہے تو الٹا ترجمہ ہوگا یہاں دیکھیں یہ بھی مرقب اضافی ہے یہ بھی مرقب اضافی ہے تو یہ زربہ مارا یہاں سے ترجمہ کریں پھر آپ حامد کے لڑکے نے زینب کے بچے کو پھر یہ فیلیہ غرفت یہ آئیشہ تھی آئیشہ کے کمرے میں بعد یعنی یہاں سے شروع کریں اثر کی نماز کے بعد تو اس سے اب آپ کو تجزیہ کرنے میں ترکیب کرنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آج ہم یہی پہ اتفاہ کرتے ہیں سبانک اللہ مابی حمدی کا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرو کا و نتوبو علیکو لگا اتفاہ کرنے میں مناسب جیلی کھا اتفاہ کرنے میں جیلی